یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کی بیویاں ان کی عزت نہیں کرتی ایک شخص مشہور بزرگ حضرت سفیان بن عیعنہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور شکایت کی حضور میری بیوی میری ہر وقت بیزتی کرتی ہے چاہے میں گھر میں ہوں یا گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں یا ہم کسی کے یہاں مہمان ہوں وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تو حضرت سفیان بن عیعنہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنی عورت سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو تو وہ شخص نے کہا جی ہاں حضور میں نے اس لیے نکاح کیا تھا تو حضرت سفیان بن عیعنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو تو اللہ تعالی اسے ظلیل و خوار کر دے گا اور کوئی شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ مالدار ہو جائے اس کے مال سے استفادہ حاصل کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص فقر و فاقع کا یعنی کہ تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا تیسری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہاں جس شخص نے نکاح اس لیے کیا کہ وہ دینداری چاہتا تھا کہ عورت دیندار ہے اگر کسی نے اس لیے نکاح کیا تو اللہ تعالی دینداری کے انتخاب کی وجہ سے اسے مال و دولت بھی عطا فرمائے گا اور اس کی عزت و عبرو میں بھی اضافہ فرمائے گا تو ہمیشہ جب بھی بچوں کا رشتہ کریں جب بھی آپ نکاح کا پیغام کسی کو بھیجیں تو آپ نے دینداری دیکھنی ہے یہ نہیں دیکھنی کہ بڑا اسٹیٹس اس خاندان کا بڑے مال و دولت والے لوگ ہیں بڑی عزت ہو جائے گی ان سے رشتہ ہو گیا تو یاد رکھئے کہ عزت نکاح سے اسی کو ملے گی جو دینداری کا انتخاب کرے گا مالداری بھی اسی کو ملے گی جو دینداری کے انتخاب کو ترجیح دے گا ورنہ ہاتھ کچھ نہیں آنا زلت ہاتھ آئے گی فکر و فاقہ تندستی ہاتھ آئے گی